سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پاٹ نمبر چودہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً اور زنا کے قریب نہ جاؤ وہ بے حیائی ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور برا راستہ ہے خدا نے انسانوں کے درمیان جن عمال کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے خدا ان میں سے ایک زنا ہے اسی لیے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی زنا اتنی بڑی برائی اور ایسی بے حیائی ہے کہ اس کے مقدمات سے بھی تم کو پرزہز کرنا چاہیے یہاں اس سلسلے میں صرف اصول حکم دیا گیا ہے اس کے تفصیل حکام آجے سورہ نور میں میں انشاءاللہ میری ریاض تفسیر میں انشاءاللہ بیان کروں گا اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے اسلامی حکمت ہو تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے پھر اسے تلوار کے ایک مار سے مار دینا ہی کافی نہیں بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے اس لئے یہاں فرمایا کہ زندہ کے قریب مت جاؤ یعنی اس کے دوائے اور اسباب سے بھی بچ کر رہو مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا ان سے اختلاط کرنا ان سے باتیں کرنا میٹھی میٹھی ان کو حدیعے بھیجنا ووٹس اپ پر جو ہے پیار کی باتیں کرنا اور ووٹس اپ پر جو ہے مبارک باتیں دینا اور اس طریقے پر بڑی کی مبارک باتیں دینا یہ سب جہاں زندہ کے مقدمات ہیں خوشور لگا کر ان کے پاس جانا اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بند سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اشتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے زندہ سے بچیے اور زندہ کے قریب بھی نہ جائیے اب میں آپ کو ایک استغفار پڑھاتا ہوں سب سے پہلا استغفار رویہ زمین پر اور آسمان پر یہ وجود میں آیا ہے صبح شاہ میں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یہ دعا صبح شاہ میں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یہ حضرت آدم اور حفوہ علیہ السلام کے دعا ہے اس دعا میں حضرت آدم اور حفوہ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ اب پڑھئے میرے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرین ترجمہ پڑھ لیجئے اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھالنے والوں میں سے ہو جائیں گے صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہیے یہ دادا و دادی کے پڑھے ہوئے جملے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی زنا سے بھی حفاظت فرمائے اور زنا کے جو مقدمات ہوتے ہیں میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کرنا یہ ہے اور وارس اپ پر سلام کرنا وارس اپ پر جائے چٹ کرنا فیس بوک پر چٹ کرنا سارے کے سارے مقدمات ہیں اللہ تعالی اس سے بھی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین